اسلام علیکم ایک وقت میں حب الوطنی کے سرٹیفیکٹ بانڈنے والے یعنی پاکستان سے محبت کون کرتا ہے پاکستانی فوج سے محبت کون کرتا ہے اس کے فیصلے ایک شخص کیا کرتا تھا سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پڑے ہی دھڑلے کے ساتھ اس کا نام تھا عادل راجہ اور پھر پتہ چلا کہ وہ پاکستانی فوج کا ریٹائر میجر ہے عمران خان کو فالو بھی کرتا تھا جنرل فیس کے لیے اس وقت کے دور میں جب آئی ایس آئی کے ڈی جیتے جنرل فیس ان کے لیے سوشل میڈیا پر لوبنگ کرتا رہا کہ کسی طریقے سے ان کو آرمی چیف بنایا جائے چاہے تو پاکستان کے آئین کو رڈی کے ٹھوکری میں پھینک دیا جائے عادل راجہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے ان کے اندر انقلاب جاگا اور وہ پاکستان سے فرار ہو گئے پاکستان سے بھگوڑے ہو گئے وہ شخص جو دوسروں کو بھگوڑا کا تانہ دیتا تھا بھگوڑا ہونے کا تانہ دیتا تھا وہ خود پاکستان چھوڑ کر فرار ہو گیا یہ وہی شخص تھا جس نے اش شریف کے حوالے سے انتہائی غلط معلومات سوشل میڈیا پر پھیلائی یہ وہی شخص تھا جس نے عمران خان کے حوالے سے آج تک جوٹی اور غلط انفرمیشن بے بنیاد انفرمیشن سوشل میڈیا پر پھیل آ رہا ہے یہ وہی شخص ہے جو آئین پاکستان کے حوالے سے بہت ہی غلط باتیں سوشل میڈیا پر کرتا ہے یہ وہی شخص ہے جو روز پاکستانی فوج کی قربانیاں جو جنون قربانیاں ہیں میرے جیسے ناقدین جو اسٹیبلشمنٹ کے میں کھل ڈل کے خلاف ہو کھل ڈل کے یہ نہیں اعلانیہ طور پر خلاف وہ لوگ ابھی سے نہیں کہ عمران خان کی وجہ سے وہ اس وقت جب ہم دیکھ رہے تھے دودہ سترہ میں الیکشن چوری ہو رہا تھا اس وقت ہم لوگ خلاف تھے اس فوج کی جو جنون قربانیاں نا اس کو سبوٹیچ کرتا تھا سوشل میڈیا پر آ کر پھر ایک جرنل تھے ان کا ہیلیکپٹر حاصل ہوا اس شخص نے اس جرنل کے حوالے سے جو ہیلیکپٹر حاصل ہوا اس کو سبوٹیچ کیا اس کو بڑے ہی برے طریقے سے سوشل میڈیا پر اس طرح سے پیش کیا کہ اس کے پیچھے بھی جرنل باجوہ اور جرنل آسم منیر ہے یہ وہ شخص ہے جس نے جرنل آسم کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے ذاتی بنیاد کے الزامات یہ نہیں کہ کوئی آئینی الزام لگایا ہو کوئی انہوں نے کوئی مالی کرپشن کی ہو یا کوئی آئین کو انہوں نے کاغذ سمجھا ہو یا آئین کو ٹکرایا ہو اس طرح کا کوئی الزام نہیں ہے صرف اور صرف ذاتی کے جناب یہ راتوں پہ یہ کرتے ہیں ان کی محفلوں میں یہ چلتا ہے اور وہ چلتا ہے اس شخص اور اس کی بیوی کی کئی ریکارڈنگز لیگ بھی ہوئی ہے کئی ریکارڈنگز لیگ وہ جس میں ان کی گفتگو سے پتا چلتا ہے کہ یہ تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں پھر اس شخص نے یوکے جا کر وہاں پر آپ سیاسی پناہ بھی شاید لے لی ہے اور وہاں جا کر ایک ویب سیٹ بنا لی ہے انسانی حقوق کے نام پر اور چندہ اکٹھا کرتا رہا تیریک انصاف کی بولی بالی عوام یا لونڈے لپاڑوں کو یہ برغلاتا رہا ان کو جوش دلاتا رہا اور آج تیریک انصاف کے لوگوں کا جو حال ہوا ہے کہ آج یہ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہے ان کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں اس سب جرائم کے پیچھے جو مین کردار تھا ایک کافی سارے کردار تھے بہت ساری چیزیں مس ہینڈل ہوئی عمران خان سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں عمران خان کے پارٹی کے لوگوں سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ایک جو مین بندہ کلپرٹ تھا وہ یہ تھا جو تیریک انصاف کے لوگوں کو نو مئی سے پہلے ہی نہیں ہے آج اس بندے کو ملٹری کوٹ کی طرف سے چودہ سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور کیپٹن بیتا مہدی شاید اس کا نام ہے ریٹائرڈ ہے وہ بھی بابا سا ہے مطلب اپنے طرف سے بس فضول بکواسیات سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پاکستانی افواج کی خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اور انقلاب کے ٹائم یہ لندن جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے انقلابی بہت آئے اور چلے گئے جس نے انقلاب لانا ہے وہ عمران ریاض کی طرح یہاں رہ کر بھی لا سکتا ہے اس نے قربانی دیا اپنے زبان تک کی قربانی دیا مطیع اللہ جان آج بھی یہاں پر ہے جس کو یہ غددار کہتا رہا عزاز سید آج بھی یہاں پر ہے جس کو یہ غددار کہتا رہا عمر چیما آج بھی یہاں ہے حامد میر آج بھی یہاں ہے وہ سب لوگ جو غددار تھے اس کی نظر میں وہ سب پاکستان میں ہیں لیکن یہ بھگوڑا آج اس کو صدا ہو چکی ہے آج اس کو لندن میں بھی انشاءاللہ چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تو اب بھگوڑے عادل راجہ سے یہی کہنا چاہوں گا میں کہ وہ آئے اور پاکستان میں آئین اور قانون کا سامنا کرے وہ بھگوڑے مت بڑے آپ لوگوں کی اس بھگوڑے کی حوالے سے جو بھی رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اللہ حافظ